میں آپ کے خاندان کو آپ کے خاندان کو بطلق بد زبانی کروں ان کے بارے میں تو کوئی جرم نہیں ہے یہ یہ بد تہذیبی ہے پر یہ تاظراتی جرم تو نہیں ہے نا اگر آپ مجھے گالی دیں گے تو تاظراتی جرم تو نہیں ہے آپ کو مبارک ہو پھر آپ کا ارگومنٹ اب مجھے مبارک اس طرح ہوتا ہے نا کائرہ صاحب تو صبح جب میں ٹویٹر کھولتا ہوں نا تو مجھے تین سو گالیاں نیچے پڑی ہو نہیں آپ کو انسان کو پرداشت کرنا پڑتا ہے ہمیں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط بات ہے نہیں ہونا چاہیے مجھے گالی دینے کا حق کسی کو نہیں ہے نہیں ہے مجھے گالی دے گا اس گالی کے جواب میں تھپڑ ماروں گا اس کو آپ مارے اس کو تھپڑ پر یہ مجھے بتا دیں پاکستان کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ گالی دینے کے اوپر کسی کے اوپر پرچا ہو سکتا ہے مجھے بتا دیں وہ جو آئین اور کانون ہو سکتا ہے ڈیفرمیشن 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 ڈ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن آپ نے بھی ایک ون سائیڈر پکڑ لیا کہ فلاں کے خلاف فلاں کے اچھا مجھے بتائیں عمران ریاض میرے ساتھ اس کا دوستی ہے میرا بڑا ہیا ہے حیاء کرتا ہے عمران ریاض جس طرح کا پروگرام کر رہا ہے یا اپنا پروگرام چلاتا ہے وہ کیا اس کو صحافت کے زمرے میں لے آئیں گا وہ پارٹیز آنے ہیں پارٹی کے اوپر بیٹھ کے بات کریں پروگرام کریں اور کہیں کہ ہمیں صحافی کے قبرتی ملے یہ کیا بات ہوئی بہترین بات کی آپ نے کہا رہا ہے صاحب میرا چھوٹا سا جواب کیا فاد حسین صحافی ہے جو آپ کی کیابنٹ پہ بیٹھا ہے نجم سیٹی صحافی ہے جس کو آپ نے عوضہ دیا فاد حسین صحافی کا نا سنے 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 یہ وہ صحافی وہ ہے جس دن فاد حسین نے اپنے کسی جرم یا اپنی کسی بد زبانی کے پیچھے آپ صحافت کے پیچھے چھپنا چاہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا